السلام علیکم آئیوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب اپنے گروں میں خوش باش ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گروں میں خوش رکھیں عباد رکھیں آمین یارب العالمین ہواتین کی زندگی جو ہے وہ زیادہ تر کچن میں گزرتی ہے تو یہ ہے کہ خود کو ذرا توجہ دینی چاہیے کچھ ہواتین جو ہے وہ خود کو بہت زیادہ بنا سوار کے رکھتی ہیں اور کچھ جو ہے وہ میری طرح اپنے کچن کے کاموں میں گھر کے کاموں میں اتنی بیزی رہتی ہیں کہ انہیں کنگی کرنے کے بھی فرصت نہیں ملتی ہے اور کپڑے جو ہے ان کی علماریاں بھری پڑی ہیں لیکن جو پہننے ہیں نا وہ ماسیوں والے کپڑے پہننے ہیں گھر میں جو حراب حالت میں ہیں دو چار سوٹ لگائے ہوئے ہیں وہی بار بار وردی کی طرح یونی فارم کی طرح پہننے ہیں وہ یہ ہے کہ جو کپڑے بنا بنا کے رکھیں ہیں جو ہم لے لے کے تھکتے نہیں ہیں انہیں ہم نے کہیں جانا ہے تو پہننا ہے تو یہ ہے کہ تھوڑی سی توجہ جو کہ ہماری اکثر یوٹیوبرز ہماری اکثر جو ہے سننے میں آتی ہیں وہ بتاتی ہیں ہمیں کہ ہمیں خود پہ توجہ دینی چاہیے ساف سترے کپڑے پہننے چاہیے خود کو ٹائم دینا چاہیے جس طرح ہم بچوں کے لیے ٹائم نکالتے ہیں ہم اپنے گھر والوں کے لیے تھوڑا سا خود کو بھی ٹائم دینا چاہیے سیلف گرومنگ پہ توجہ دینی چاہیے تو یہ ہے کہ آپ کی جو آپ اچھے لگیں گے اپنے بچوں کو اپنے ہزبینڈ کو اپنے سارے بہن بائیوں کو سب کو اچھا لگے گا آپ کو دیکھ کے تو یہ بات بھی کسی حد تک ٹھیک ہی ہے سیلف گرومنگ پہ توجہ دینی چاہیے اپنی سکین کو تھوڑا سا ٹائم دیں اپنی اپنی جو ہے وہ اپنی فٹنس کو ٹائم دے اپنے جس طرح ہم خود کو دیتے ہیں بناتے سمارتے ہیں گھر اپنے لیے ٹائم نکالتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اسی طرح کسی کو کسی طرح کا شوک ہوتا ہے کوئی ڈراما دیکھتا ہے کوئی مووی دیکھتا ہے کوئی نوول پڑھتا ہے تو بس اسی کے ساتھ یہ ہے کہ تھوڑا سا ٹائم نہ ہمیں اپنے لیے بھی نکالنا چاہیے تو ویسے میرا تو ماننا یہی ہے کہ آپ موٹے ہو جائیں کالے ہو جائیں ہم جس کو اچھے لگتی ہے نا ہم اسے ہر حال میں اچھے لگتی ہے ہم بہت زیادہ سمارٹ ہو جائیں ہم جس طرح کے بھی ہونا چاہنے والے ہمیں ہر حال میں چاہتے ہی رہتے ہیں لیکن یہ ہے کہ خود کو اچھا لگنا ہم کسی کو آئینہ ہی دیکھ لیں نا اگر ہم خود اچھے لگ رہے ہیں نا بنا سمار لیں خود کو صاف سترے ہوں تو کتنا اچھا خود کو لگتا ہے تو اسی طرح ہم اگلے کو بھی اچھی حالت میں ہی ذرا ٹریکٹ کرتے ہیں تو یہ ہے کہ ذرا سیلف گرومنگ پہ توجہ دینی چاہیے آج کل مجھے بھی اس کا بخار چڑھا ہوئے تو میں نے کہا کچھ جو ہے نا خود کو توجہ دینی چاہیے اپنی سکین پہ میرے پاس بہت ساری کریمز ہیں ایکسپینسیو بھی سیرم ہیں اور لگانے کی فرصت نہیں ہے ویٹامنی کی جرمن کی بنی ہوئی ایمپورٹڈ ہیں ایکسپینسیو بہت ساری میرے پاس کلیکشن ہے آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا اگر آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ ساری چیزیں جو میرے پاس ہیں ہیئر کیئر روٹین کی بھی ہیں سکین کیئر کی بھی ہیں تو لیکن میں کچھ بھی لگاتی اتنا خاص نہیں ہوں بس آج کل میں سوچ رہی ہوں کہ میں نے نہ بس سوچ ہی رہی ہوں اللہ جانے اب اس پر عمل بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا تو یہ ہے کہ جو میں سب چیزوں سے زیادہ جو پریشان ہونا فریکل سے ہوں جو میرے پاس وہ امپورٹڈ کریمیں ہیں نا وہ سکین کو موسٹرائز تو کرتی ہیں سکین کو تھوڑا لائٹ بھی کرتی ہیں لیکن وہ پتہ نہیں کیوں فریکلز ہتم کرنے میں جو ہے نا وہ ان کا وہ رول نہیں ہے تو جتنی بھی میرے پاس باہر کی کریمیں ہیں پاکستانی نہیں ہیں لیکن جو میرا ماننا یہ ہے نا کہ جو حدیث نبوی بھی یہی ہے نا کہ ہماری جو علاقے کی چیز ہے وہ ہمیں فائدہ دیتی ہے تو ایک مولانا تھے تو میں ان کو قصہ پڑھ رہی تھی تو پتہ نہیں وہ شاید مولانا مسعود مفتی تھے یا کوئی اور تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ چاہے نہیں پینی چاہیے کیونکہ چاہے ہمارے علاقے کی نہیں ہے یہ ہمیں نقصان دیتی ہے تو وہ اسی طرح بتا رہے تھے کہ ہمارے سونے نبی کا بھی یہی فرمان ہے کہ جو چیز ہمارے علاقے کی ہو وہ ہمیں فائدہ دیتی ہے تو جو ہمارے علاقے میں پیدا ہوتی ہیں چیزیں وہ ہی ہمیں فائدہ دیتی ہیں دوسری چیزیں ان کی نسبت تو اسی طرح جو ہماری پاکستانی کریمیں ہے نا وہ ہمیں جو ریزلٹ دیتی ہیں انسٹنٹ گورا کرتی ہیں وہ امپورٹڈ کریمیں ہمیں وہ ریزلٹ نہیں دیتی ہیں دیتی تو ہیں لیکن بہت دیر سے بہت دیر تک یوز کریں تو لیکن جو پاکستانی کریمیں ہے نا یہ سستی سی تین چار سو پانٹسو کی رینج والی یہ ہمیں انسٹنٹ گھورا کرتی ہیں تو چلیں بھئی جس نے گھورا ہونا ہے وہ لگا لے جو کہتا ہے وہ حراب ہوتی ہیں سکین کو حراب کرتی ہیں یہ کرتی ہیں وہ کرتی ہیں تو وہ نہ لگائیں لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو فریکل کے لیے ہے نا یہ ایک کمال کا نسخہ میں بنانے لگی تھی تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں تو آپ دیکھیں پلیز اور اس پر عمل بھی کیجئے کہ یہ بہت فائدہ دیتا ہے سکین کو یہ ہے کہ فریکلز جو ہے وہ اندر سے ہتم نہیں ہو سکتی ہیں وہ پتہ نہیں کس طرح ہتم ہوں گی لیکن یہ ہے کہ وہ سکین کو بہت ساری یہ لائٹ کر دے گی تو اس کے لیے میں نے نا ایک سٹیلمنز فریکل کریم لی ہے ایک اس میں میں نے ڈالی ہے آرچی کریم ہے اور جو بیٹنوویٹ ہے نا یہ بھی ایک کریم کا تقریباً تیسرا حصہ میں نے اس میں ڈالا ہے اور اسے اچھی طرح مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد اسے لگانا ہے رات کو پلائی کرنا چہرے پہ دن میں بلکل نہیں لگانا تو یہ ہے کہ فریکلز جو ہے اس سے بہت ساری لائٹ ہوں گی تو میں نے یہ ازمائی ہوئی چیز ہے پہلے بھی بنائی تھی اب میری فینش ہو گئی ہے تو میں نے دوبارہ بنائی ہے تو یہ ہے کہ اگر آپ فریکل کو ہتم کرنا چاہتی ہیں تو اس قسم کی کریم جو ہے نا وہی آپ کو فائدہ دے گی یہ ہے نا کہ جو کہتے ہیں یہ حراب کر دے گی سکین کو آپ کو اسکین کو تباہ کر دے گی کتنی عبادی ہے ہماری پاکستانی ہواتین جو اس طرح کی کریمیں لگا رہے ہیں انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے جنہیں کا دل مانتا ہے وہ لگا لے اور جن کا دل نہیں مانتا ہے وہ بلکل بھی نہ لگائیں اب مجھے بھی تو اپنی سکین پیاری ہے مجھے اپنا چہرہ بہت عزیز ہے تو میں بھی اپنے چہرے کے لیے بنا رہی ہوں تو اگر یہ بنا رہی ہوں تو انشاءاللہ انشاءاللہ مجھے یہ فائدہ دیں گی جیسے کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ سکین کے اندر ہوتی ہیں جڑوں کی طرح پھیلی ہوتی ہیں فریکلز تو انہیں جو ہتم کرنا تو بس میرے اللہ سنے کئی کام ہے اللہ تعالیٰ جی پلیز میری فریکلز کو ہتم کر دیں اور ساتھ میں یہ جو میں کریم بنا رہی ہوں اسی کوئی وسیلہ بنا دے اور میری جڑ سے ہتم ہو جائیں بس دعا یہی ہے لیکن یہ ہے کس سے تھوڑی لائٹ ہوں گی لائٹ بھی ہو جائیں تو یہ جو کالے کالے دبے موہ پہ پڑے ہیں نا پتہ نہیں کس گناہ کی سزا ہے یہ ہتم نہیں ہوتے ہیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ آپ ہی یہ لگائیں گے تو آپ کی ہتم ہو جائیں گی کیا یہ لائٹ ہو جائیں گی اور آپ کو نظر نہیں آئیں گی جیرے پہ تو پلیز اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے بھی باتیں تھوڑی سی بھی آپ کو اچھی لگ رہی ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے آپ لائک بلکل بھی نہیں کرتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ میں آپ کو اپنی کلیکشن دکھاؤں اور اس کے بعد یہ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہیں بھولنا لو جی ہماری کریم ریڈی ہو گئی ہے ویسا تو یہ میں آپ کو ہاتھ پہ لگا کے دکھا رہی ہوں لیکن یہ پہلے جو چار پانچ دین ہے یہ فریکلز پہ لگائیں اس کے بعد یہ سارے چہرے پہ لگائیں تو یہ پہلے فریکل لائٹ ہوں گی پھر سارا چہرے جو ہے وہ گورا چٹا ہو جائے گا پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ یہ لگائیے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر ملیں گے انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ فیض بہت ساری اچھی کریم ہے آپ لگائیں گے تو آپ یاد کریں گے اور مجھے بہت ساری دعائیں دیں گے کہ یہ تم نے کیا ریمیڈی بتا دی ہے اتنی سستی سی اور بالکل عام سی گوڈبای لفیز